موسیقی اور جب تم سے کہا اے موسیقی ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا اسی لیے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گے ہوں مسور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملے گی ان پر زلت ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے ان کی نافرمانیاں اور زادتیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو حلاق و برباد کیا یہ جو قوم موسیٰ تھی تباہ و برباد ہوئی ان کی نافرمانیاں اور زادتیوں کا نتیجہ ہے یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے کہ قوم موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے جب اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا اس کے باوجود ان لوگوں نے اس بات کی خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھیتی باڑی کرنے کا موقع دے ہمیں سبزیاں کھانی ہیں ہمیں دال کھانا ہے ہاں ہمیں ساری چیزیں کھانی ہیں لہذا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر کیا کفران نعمت ہی ہے لہذا وہ اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ہوئے اور یاد رکھئے یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے دکھر کیا کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے اللہ کے غضب کے مستحق بنے تو یہاں پر اس کی تعویل نہیں کی جائے گی اہل سنت والجماعات کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے یعنی نفس عقوبت نہیں ہے یعنی سزا دیتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ یقیناً غضبناک ہوتا ہے جیسی اس کے شان کے لائق ہے اور انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی فطرت کبھی نہیں چھوڑتا جنت میں بھی جب اللہ رب العالمین ڈال دیں گے جنتیوں کو جو صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ رب العالمین کہے گا ہم نے تو ساری چیزیں تمہیں عطا کر دی ہے ہاں ہر نعمت تمہیں دے دی ہے اس کے باوجود وہ اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بھی کھیتی باری کر دی ہے لہذا انسان اپنی فطرت کبھی نہیں چھوڑتا تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے غضب کو اپنے اوپر لے لیا لہذا اللہ رب العالمین کا غضب ان پر نازل ہوا اور عصو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نافرمانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب انہوں نے کیا اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ جس طرح حکم دیا جائے اسی طرح عمل کریں نہ اس میں کمی کریں نہ زیادتی کریں ہاں اگر اس میں بندہ کمی کرتا ہے تو بھی ناپسندیدہ ہے اگر زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تبینہ پسندیدہ ہے لہذا میں اور آپ مسلمان ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے میرا اور آپ کا بھی شیوہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اتنا ہی عمل کریں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کر دیجئے مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائی انہوں نے کہا لا ازیدو فیہا ولا انقص اے اللہ کے نبی نہ تو میں اس میں زیادتی کروں گا نہ ہی میں اس میں کمی کروں گا وہ جب لوٹ کر کے جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ جنتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم مکمل کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں نہ اس میں زیادتی کریں نہ اس میں کمی کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جو آخرت کے لیے آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آخرت اور دنیا دونوں دیتا ہے لیکن اگر جو آدمی صرف دنیا کیلئے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صرف دنیا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الاخرہ تحمہ کہ جس کا ارادہ آخرت کا ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغناء و بینیازی پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستغنی کر دیتا ہے ہر چیز سے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر کے آتی ہے اگر آپ کا ارادہ آخرت ہے نا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا زلیل ہو کر کے آتی ہے اور آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنِيَا هَمْمُهُ جس کا ارادہ دنیا ہو اللہ رب العالمین اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے ہاں اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے اور جس کا مقصود صرف دنیا طلب کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی دل جمعی کے خاطر وہ پریشان رہتا ہے دل جمعی اسے نصیب نہیں ہوتی اور دنیا اس کے پاس آتی ہی نہیں اور اگر آتی بھی ہے تو بس اتنی ہی جتنی کی اس کو ضرورت ہے یعنی اس کے پاس دنیا نہیں آتی بس ہلکا سا دنیا جتنی ضرورتیں اتنی ہی آتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں آخرت کے لئے کریں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جس کی اگر آخرت کی کھیتی جو کرنا چاہتا ہو جس کا مقصود آخرت کی کھیتی ہو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے لہذا جو بھی عمل کریں ہم دنیا کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے لئے کریں تو اللہ تعالیٰ یہ سارے فضائل مجھے اتا کریں گے میرے اور آپ کے دل کو بینیاز کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دل جمعی اتا کریں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آخرت میں بڑھا کر کے دیں گے اور دنیا ہمارے پاس آئے گی زلیل ہو کر گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹرانسفر کریں